اب میں پروفیسر بیک احساس صاحب صدر شوگہ اردو سنٹر ایسٹی آف ہیدر آباز سے التماس کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات سے مستفیض ہونے کا موقعی نتفہ لائیں اکثر جب کوئی مشاعرہ ہوتا ہے تو شاعر کو اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو کس وقت اور کس موقع پر پیش کیا جائے گا کہیں کسی ایسے شاعر کے بعد تو پیش نہ کیا جائے جو مشاعرہ لوٹنے میں ماہر ہو بالکل اسی طرح میں محسوس کر رہا ہوں فاروق خیسر صاحب نے جو تخریر کی اور جس طرح کی نئی باتیں ہمارے سامنے آئیں اس کے بعد میرا کچھ کہنا آپ لوگوں کو شاید پھر سے پرانے زمانے کی طرف لوٹنے کی طرف آمدہ کرے میں صرف جائے معروضی انداز میں اور اپنے ٹاپک پہ بولنے کی کوشش کروں گا میرے خیالات درمیان میں ہوں گے لیکن زیادہ تر اختباسات مولانا گل کلام آزاد کے ہوں گے جسا کہ انوان دیا گیا کہ آزاد ہندوستان کا تصور کیا تھا مولانا آزاد کے پاس تو دو تین باتیں میں آرز کروں کہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد سب سے پہلے لفظ قوم سرسیت تحریک میں ہم کو سننے کو ملا اور وہ قوم کا جو تصور تھا وہ مسلمان قوم کا تصور تھا اور اس کے ساتھ ساتھ سرسیت کی یہ کوشش تھی کہ اگر ہم کو انگریزوں کا مقابلہ کرنا ہے تو تعلیم کی طرف توجہ دینا چاہیے لیکن آزادی کی جو چنگاری اٹھارہ سو ستاون میں بھڑکی تھی وہ ختم نہیں ہو پائی تھی اس کا سلسلہ جاری تھا اس کے بعد مولانا آزاد ہمارے پاس ایک ایسے لیڈر بن کے ابرے جنہوں نے شروع میں سرسیت کی تائید تو کی لیکن بعد میں انہوں نے اپنا نظریہ بدلہ اور انگریزوں کے خلاف انہوں نے آزادی کی تحریک کو جائن کیا اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ مسلمانوں سے اقتدار چھننے کے بعد مسلمانوں کو جس طرح سے ظلیل و کمزور کیا جا رہا تھا ان کو پھر سے ایک زندگی کا تصور دینا بہت ضروری تھا مولانا آزاد نے اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کیے انہوں نے صحافت کا ذریعہ اختیار کیا خدوات ان کے ہیں انشائیے ان کے ہیں اور یہ سب کا مقصد ہی کی تھا کہ کسی نہ کسی طرح آزادی کی تحریک مسلمانوں میں جگائے اور آج ایک بات عام طور پر چل رہی ہے کہ مسلمانوں کو قومی دھارے میں شامل ہونا چاہیے یہ کوشش مولانا آزاد نے کی اور وہیں سے یہ قومی دھارے میں شامل ہونے کی ابتداء کی گئی مولانا نے اسلام اور قرآن کے ذریعے ایسی ترجمانی کی اور ایسے تشریحات پیش کیا ہے جس میں حب الوطنی کا واضح تصفر مسلمانوں کو ملا چنانچہ یو پی کی صوبہی کانفرنس جب آگرہ میں ہوئی تو انیس سو اکیس کے خطبے میں انہوں نے اپنا نقطے نظر پیش کیا اور جیسا کہ کہا گیا کہ بلقان کی ترابلس کی اور ترکی کی شکست کے بعد مسلمان بہت زیادہ شکست خوردہ ہو گئے تھے اور ایک طرح سے پین اسلامیزم کی بات سوچ رہے تھے اور کیا اتحاد بین المسلمین کی بات سوچی جا رہی تھی تو یہ ملک کی آزادی کے لیے ایک طرح سے خطرہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ مسلمان اپنا ایک الگ سے کوشش کر رہا ہے پھر اسی زمانے میں سنگھٹن بہت سے شروع ہو گئے تھے اپنی اپنی تبلیغ کرنے لگے تھے تو اس زمانے میں مسلمانوں کو صحیح راہ پہ ڈالنے کی کوشش مولانا آزاد نے کی انہوں نے تحریک خلافت جس کا تعلق ہندوستان سے نہیں تھا وہ ترکی کی خلافت کے لیے جو تحریک چلی تھی اور انگریز وہاں بھی دشمن تھے انگریز ہندوستان میں بھی دشمن تھے تحریک خلافت سے مسلمانوں کو جوڑا اور پھر گاندھی جی کو بھی انہوں نے ہموار کے آکے تحریک خلافت ہندوستان میں چلائی جائے اور اس طرح سے یہاں کی آزادی کے لیے بھی ایک راہ متین ہوئی کانگریز کے لیے بھی اور مسلمانوں کو بھی لگا کہ ان کو بھی آزادی کی اس لڑائی میں حصہ لینا چاہیے انہوں نے جو مسائل پر ارشنی دالی وہ یہ تھے تحریک خلافت مسئلہ ترک موالات اور ہندوستان کی جدو جائد آزادی کا ایک دوسرے سے باہمی تعلق ہے ملک کی آزادی اور انگریز سامراج کے خلاف جدو جائد کے لیے ہندو مسلم اتحاد ضروری ہے بلکہ یہ ایک بنیادی شرط ہے متحدہ قومیت کو بنانا اور اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنا مسلمانوں کا فرض ہے جو احکام شرعی اور رسول اللہ کے اسوہ حسنہ کے آین مطابق ہے دنیا میں کامیابی کے لیے قرآن کے چار نکاتی الہامی اعلان پر عمل کرنا چاہیے اس کی اہمیت کے لحاظ سے ضروری ہے کہ کسی قدر وضاحت سے اس خطبے کے اختباسات نخل کیے جائیں اب خطبے میں انہوں نے ایک تو قومیت کا جو تصور مولانا آزاد کے پاس تھا وہ تصور اور واضح ہو کے سامنے آیا جو سرسید تحریک میں ہمارے پاس اس کی شروعات ہوئی تھی اس میں مولانا نے پوری وضاحت سے کہا کہ جس طرح ہندو اس ملک میں آئے مسلمان بھی ہزاروں سال پہلے ہندوستان میں آئے بلکہ عیسائیوں کو بھی ہندوستانی تصور کرتے تھے اور ایک بڑا قومی تصور تھا جس میں جتنی قومیں ہندوستان میں شامل ہیں جتنی قومیں ہندوستان میں بستی ہیں ان سب کو ملا کے ایک قوم کا تصور رکھتے تھے اور مولانا آزاد نے وضاحت کی کہ قوم کا مطلب ایک ہی مذہب کے ماننے والے نہیں ہیں بلکہ قومیت کا مطلب مختلف مذہب کے ماننے والے جو ایک ملک میں رہتے ہیں وہ ایک قوم کہلاتے ہیں اور ترک موالات کے سلسلے میں بھی انہوں نے کہا کہ گزشتہ پانچ سال سے دنیا میں وہ واقعہ ظاہور پذیر ہوئے ہیں جن کے بعد بریٹیش گورنمنٹ مسلمانوں کے مقابلے میں فریق محارب ہو گئی ہے یہ آنے لڑنے والی فریق ہے بریٹیش گورنمنٹ اسلام اور مسلمانوں کے مقابلے میں ازروع شریعت فریق محارب ہو گئی ہے اس لیے بموجب اس نص قطعی اور بموجب گیارہ سے زیادہ آیتوں اور اسلام کے قانون کے مسلمانوں کے لیے حرام اور ناجائز ہو گیا فسخ ہو گیا اور نفاق ہو گیا مسلمانوں کے لیے یہ قریب قریب کفر ہو گیا کہ وہ بریٹیش گورنمنٹ سے اپنی استطاعت کے اندر محبت و یعانت وفاداری اور اطاعت کا کوئی تعلق رکھے قرآن نے کہا ہے کہ جو مسلمان محارب قوم کے ساتھ رشتہ موالات رکھتا ہے اللہ کے نزدیک اس کا شمار مومنوں میں نہ ہوگا کفار میں ہوگا اگر مسلمانوں کے دل میں ایک آخری چنگاری بھی ایمان کی باقی ہے تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ صلحہ یا صفائی کا ہاتھ انگریزوں کی طرف باہا سکے جب تک بریٹیش گورنمنٹ فریق محارب ہے وہ خلافت کے مطالبات پورے نہیں کرتی جب تک ہندوستان کو سچے اور حقیقی معنوں میں سوارات نہیں دیتی یعنی کوئی نہیں اور کسی قدر ترقی آفتہ رفعام کی اسکیم نہیں بلکہ سوارات اس وقت تک مسلمانوں کے لیے اس کا وجود لڑنے والوں کا وجود ہے اس طرح خوران کی ترجمانی کرتے ہوئے انہوں نے انگریزوں کو محارب فریق ظاہر کیا اور مسلمانوں میں ایک طرح سے استدلال دیا کہ ہم کو بھی اس لڑائی میں شامل ہونا چاہیے انہوں نے کہا کہ ہندوستان کے لیے ہندوستان کی آزادی کے لیے صداقت کے لیے صداقت و حق پرستی کے بہترین اور عالی فرض ادا کرنے کے لیے ہندوستان کے ہندو مسلمان کا اتفاق اور ان کی ایک دہتی ضروری ہے اس سلسلے میں کافی باتیں کی جا چکی کہ مولانا آزاد کا کیا تریخ کارتار کس طرح سے ایک دہتی کے پابند تھے جیسے مجاہد صاحب نے کہا کہ مشہور ان کا ہے کہ کوئی فرشتہ آتر کے آئے یا کوئی ختم منار پہ کہہ کے وہ بات ہے لیکن مولانا آزاد نے میساق مدینہ یا اہد نام مدینہ کے نام سے جو مشہور ہے تاریخ اسلام میں اس کی مثال دیتے ہوئے مسلمانوں کو سندھایا ہندوستان کے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ احکام شرعہ کو سامنے رکھ کر حضور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو پیش نظر رکھ کر جو انہوں نے اہل مدینہ اور بدپرستوں سے مسالیت کرتے ہوئے دکھایا وہ نمونہ جو خود جناب سرور کائنات نے عملا پیش گیا اور عملا اور حکما جو تعلیم قرآن نے دی ہے ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ فرض شرعی ہے کہ ہندوستان کے ہندووں سے کامل سچائی کے ساتھ اہد و محبت کا پیمان بان لیں اور ان کے ساتھ مل کر ایک نشن ہو جائیں اب میں مسلمان بھائیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ خدا کی آواز کے بعد جس سب سے بڑی آواز ہو سکتی ہے وہ محمد کی آواز تھی اس وجود مقدس نے اہد نامہ لکھا بجنسہو یہ اس کے الفاظ ہے انہوں امتن واحدر ہم ان تمام قبیلوں سے جو مدینہ کے اطراف میں بستے ہیں صلاح کرتے ہیں اتفاق کرتے ہیں اور ہم سب مل کر ایک امت واحدہ بننا چاہتے ہیں امت کے معنی میں قوم اور نیشنر واحدہ کے معنی میں ایک ہے اس طرح سے مولانا نے تشریح کی اور آگے چل کر بھی انہوں نے ہندووں سے کہا کہ وہ اسلام اور خوران کی اسطلعہ سن کر پریشان نہ ہو کیونکہ خدا کی سچائی ایک ہے اگرچہ ترہ ترہ کے ناموں سے پہش کیا جاتا ہے اور ایک جگہ انہوں نے بڑی اچھی تشریح کی کہ انہوں نے کہا خوران میں چار شرطیں ہیں جو بھی انسان یا جماعت مان لے گی وہ ناکامی کی جگہ کامیابی پاسکے گی یہ چار شرطیں ہیں ایمان عمل صالح تواصی حق اور قربانی مولانا نے چار شرطوں کے مطالب بیان فرمائیں ان کے مربوط عمل کی وضاحت کی جس کا ذکر یہاں کیا گیا ایمان کی تعریف کر دیں کہ ایمان کے معنی ہے عربی میں زوال شک کے یعنی کامل درجے کا بھروسہ اور علم کامل درجے کا یقین سب سے پہلی شرط یہی ہے کہ تمہارے اندر ایمان اتمنان یقین جمعو اور تمکن اور اقرار پیدا ہو نمبر دو کہتے ہیں عمل صالح یعنی وہ کام جو اچھا ہے اسے اچھائی کے ساتھ کیا جائے جس کام کو جس محبت اور جس طریقی کے ساتھ کرنا چاہیے جو طریقہ اس کے لئے سچا ہو سکتا ہے اس کام کو اس کے ساتھ انجام دینا نمبر تین تواسی حق یعنی جس سچائی کو تم نے اپنایا ہے اسے دوسروں تک بھی پھیلاؤ جب تک تم میں یہ بات نہ ہوگی کہ تمہارا دل سچائی کے اعلان کے لئے تڑپنے لگے جب تک تم تواسی حق نہ کرو گے کہ میں ابھی تم کو نہیں مل سکتی قرآن وجود مانتا ہے اجتماع کا قوم کا اس کے نزدیک وجود کڑیوں کا نہیں بلکہ زنجیر کا ہے جب تک باخی کڑیاں مضبوط نہ ہوگی زنجیر مضبوط نہیں ہو سکتی تیسری منزل فسیع و بلیغ لفظوں میں وطواسو بالحقی وطواسو بالصبر ہے مولانا نے صبر کی بڑی حقیمانہ تفسیر کی ہے فرماتے ہیں تم نے اپنی بدبختی سے نہ صرف شریعت کے حکم کو بدل آئے بلکہ اپنے طریقے عمل سے شریعت کے لفظوں کو بولیوں کو بھی بدل ڈالا ہے صبر کے معنی کیا ہے تم سمجھتے ہو کہ صبر کے معنی ہے بے غیرتی اور باطل کی پرستش اور پوجا جو شخص صبر کے یہ معنی سمجھتا ہے اس سے بڑھ کر خران مسجد کی تحریف لفظی کرنے والا کوئی نہیں اگر صبر کے معنی یہ ہے کہ تمہارے حق کے معاملے میں مصیبت آ جائے تو تم کو چاہیے کہ صبر کے گوشے میں پناہ لو یعنی ہر طرح کی بے غرتی کو بے چارگی کو باطل پرستی کو قبول کر لو تو میرے بھائیو تم سے بڑھ کر خران کی تعلیم کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے صبر کے معنی ہے صبر کے معنی اس سے بلکل مختلف ہے صبر کے معنی ہے برداشت کے صبر کے معنی ہے جھیلنے کے صبر کے معنی ہے تحمل کے پھر قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ تمہاری کامیابی کے لیے خلافت کے لیے سواراج کے لیے یہ پہلی چیز یہ تھی کہ ملک کے اندر قربانی کا ولولا پیدا ہو مقصد کے لیے ملک کے لیے حق کے لیے تکلیف اٹھانے کا ولولا پیدا ہو چنانچہ اس طرح سے مسلمانوں کو راغب کرنے کی کوشش کی مولانا آزاد نے اور پاکستان کے اور دو قومی نظری ہے کہ وہ بالکل مخالف تھے ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ کتنے مخالف تھے اور انہوں نے آنے والے دنوں کے بارے میں جس طرح سے پیشن گوئی کی تھی وہی ہوا جس کا ان کو خوف تھا مولانا نے کہا تھا کہ یہاں بھی مسلمان اخلیت میں ہو جائیں گے اور وہاں بھی وہ صبر و سکون سے نہیں رہ پائیں گے چنانچہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انجام یہی ہوا پاکستان کس طرح سے اس وقت مشکلات میں ہیں مولانا کو تو پاکستان کی استعلاح سے بھی پر بھی اعتراض تھا انہوں نے کہا کہ مجھے پاکستان کی استعلاحی متعزاد معلوم ہوتی ہے یہ ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کے کچھ حصے پاک ہیں اور دوسرے ناپاک پاک اور ناپاک کی یہ عرضی تخصیم نہ صرف غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام کے روح کے منافع ہے پھر آگے انہوں نے کہا کہ اگر یہ بتا جا سکتا کہ پاکستان کا منصوبہ کسی بھی طرح مسلمانوں کے مفاد میں ہے تو میں خود اسے تسلیم کرنے پر آمدہ ہو جاؤں گا اور دوسروں سے بھی قبول کرنے کے لئے کہوں گا لیکن صداقت تو یہ ہے کہ جب میں خود مسلمانوں کے فرخہ وارانہ مفادات کے نقطے نظر سے بھی اس کا جائزہ لیتا ہوں تو اس نتیجے پر پہنچنے کے لئے مجبور ہوں کہ یہ نہ تو کسی طرح ان کے لئے سود مند ہے اور نہ اس کے خوف کو رفع کیا جا سکتا ہے مولانا نے بہت کوشش کی کسی طرح سے دوخومی نظریہ کے مخالفت کرے لیکن اس وقت حالات ایسے تھے کہ جیسے کہا گیا گاندی جی بھی جب اس کے لئے راضی ہو گئے تو مولانا کی ہمت ٹوٹ گئی اور دوخومی نظریہ کے سامنے حالات کے سامنے ان کو شکست تسلیم کرنی پڑی لیکن بعد میں انہوں نے جو تخریر کی تو انہوں نے کہا کہ اب اگر پاکستان بن چکا ہے تو ہم اس کو ایک ملک کے طور پر ہم کو تسلیم کرنینا چاہیے بدعا اس کے کہ اس سے جھگڑا کریں یا اسے ہم بار بار لڑائی کریں دوسری بات یہ کہ انہوں نے جس بات کا خطرے کا اظہار کیا تھا کہ یہاں مسلمان اخلیت میں آ جائیں گے اور اپنے حقوق کو ایک زمانے تک ہم پاکستان کے نام سے شرمندہ ہوتے رہے اور ایک زمانے تک ہمارے ذہن میں پاکستان کی واضح تصویر نہ رہی اور کرکٹ میٹس میں اور دوسرے مخابلوں میں ہم پاکستان کی تائید کرتے رہے اور اس تائید کے نتیجے میں پھر خبرانہ فسادات بھی ہوئے ہم پہ الزامات لگے خلیدی ممالک کو جانے کے بعد ہندوستانی مسلمانوں کو اندازہ ہوا کہ پاکستانی مسلمان کیا ہیں اور اس کے بعد ان کے نظریات میں تبدیلی آئی اور اس تبدیلی کے نتیجے میں اور پوری نسل تین نسلیں گزر جانے کے بعد پاکستان سے ہماری جو پیپناہ محبت تھی اس میں بڑی حد تک کمی آئی لیکن جو خطرہ بتایا تھا مولانا آزاد نے اس کیا نقطہ ارود جو ہے ہمارے پاس گجرات میں دیکھنے کو آیا اور گجرات میں باز آپتہ جس طرح سے نسل کشی کی گئی وہ ہماری تاریخ میں لکھا جائے گا اور جس طرح سے بابری مسجد گرائی گئی اس کو بھی کوئی بھول نہیں سکتا لیکن سب سے خوش آئید بات یہ ہے اور جس طرح سے مولانا نے کہا تھا کہ ہم کو ہندو مسلمانوں کو مل کے رہنا ہے گجرات کی لڑائی ہو کے بابری مسجد کے انہدام کی لڑائی یہ لڑائی سکولر ہندووں نے لڑی اور آج اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں کچھ گرفتاریاں ہو رہے ہیں مسلمان تو سہم کے بڑھ گئے تھے سر اٹھانے کے خابل نہیں تھے کانگریس کو بھی یہ توفیق نہیں ہوئی تھی کہ کئی دن تک اس جگہ کا دورہ کرتے یا کوئی احتجاج کرتے لیکن یہ لڑائی سکولر ہندووں نے لڑی بعض آفیسرز آئی ایس آفیسر نے خلاف میں بیان دیا اپنی نوکری کے لیے خطرہ ملا بعض لوگ جو ہیں ماتوب ہوئے اس سے ہماری امید بنتی ہے اور مولانا آزاد کی دور اندیشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اس ملک کے بارے میں سوچا تھا کہ جب تک ہندو مسلمان ملجل کے نہیں رہیں گے اس وقت تک ہندوستان کی ایک روشن تصویر ہمارے سامنے نہیں آسکے گی بہر شکریہ پروفیسر بیک احساس صاحب کو آپ سامات سرما رہے تھے اب میں آخر میں اس ازلاس کے صدر مہدرم پروفیسر مولانا عبد الرحیم خریش صاحب سے عادباً التماس کرتا کہ وہ اپنے صدارتی کلمہ سے سرپراس ہوگا میں اس موقع کے لئے ایک تحریف کیا 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 لیکن تحریف کی طویل ہے تو وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن میرا صدر یہ ہے کہ مولانا آزاد کے سامنے آزاد ہندوستان کا ایک پورا خاکہ ان کے ذہن میں بہت ہوتا ہے اور اس خاکے پروفیس نے اور اس وقت بنگال کے لیڈر بلکہ ہندوستان کے بڑے لیڈروں میں شما ہوتا تھا دیش بندو چتونداز گپتہ کا اور میں سبسطہ آپ سب لوگ واقف ہوں گے کہ ہندو لیڈروں میں جن سے مولانا آزاد کو بہت زیادہ اخیدت تھی وہ تھی سی آرداز یعنی چتونداز گپتہ چتونداز گپتہ کے انتخال کے بعد مولانا کی اخیدتیں گاندی جی کے طرف منتخل ہوئیں لیکن اس سے پہلے جتنی اخیدت ان کو تھی وہ سی آرداز سے تھی اور سی آرداز نے نائنٹین ترٹی فائیو گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت الیکشن میں حصہ لینے کے لیے جو بات پیش کی تھی وہ بات یہ پیش کی تھی کہ صاحب آپ کے کانگریس اس بات کا جو ہے یہ جو ہے پروپورزر رکھے کہ آپ کے مسلمانوں کو ان کے آبادی کے تناسب سے ان کی ملازمتوں میں آنے تک ان کو زیادہ پروپورزرن دیا جائے میں اس کے بہت حصہ پڑھ رہا ہوں اس کے بعد اہم مرحلہ نائنٹین ترٹی فائیو کے گورنمنٹ آف انڈیا ایک کے تحت صوبہی اسمبلیوں کے انتخابات میں حصہ لینے کا تھا جب حصہ لینے کا فیصلہ ہوا تو بنگال میں دیج بندو چتندہ نے ہندو مسلمی مسئلے کے تعلق سے ایک اہم خدم اٹھایا جس سے مولانا آزاد پروی طرح متفق تھے وہ آبادی کے لحاظ سے بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے لیکن تعلیمی اور سماجی اور دیگر مجھے سے وہ پسپاندہ تھے اور اپنی آبادی کے تناسب جیسا کوئی رول ریاست اور ریاست کے انتظامات میں اعدار نہیں کر پا رہے تھے آبادی میں پچاس فیصد سے زیادہ ہونے کے باوجود سرکاری ملازمتوں میں ان کا تناسب خابل ذکر نہیں تھا مبالغہ کرنے والے بھی زیادہ زیادہ تیس فیصد بتلاتے ہیں دیج بندو چتندہ گھتا نے یہ فارمولا پیش کیا کہ جب تک مسلمان ملازمتوں میں اپنی آبادی کے متناسب حصہ حاصل نہیں کرتے نئے تخریات میں ان کے لئے ساٹھ فیصد حصہ مخرق کیا جائے اور کلکتہ کارپرشن میں آبادی کے متناسب حصہ ملنے تک ان کے لئے تخریات میں اسی فیصد حصہ محفوظ کر دیا جائے مسٹر سیابدہ سے سمجھتے تھے کہ مسلمانوں کا اصل مسئلہ اقتصادی ہے یہی احساس مولانا آزاد کا بھی بہا اور اگر ان کی اقتصادیت کو بہتر بنانے کی تمانیت دی جائے تو جوشخوش کے ساتھ کانگریس میں آ جائیں گے اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے ان کا یہ بھی نکتہ تھا کہ جب تک عوامی زندگی میں اور ملازمتوں میں مسلمانوں کی نمائندگی متناسب یا مناسب نہیں ہوگی بنگال میں حقیقی جمہوریت خائم نہیں ہو سکتی ایک بار یہ نابرابر نابرابر ختم ہو جائے تو مسلمان مساوی شرطوں پر مخابلے کے اہل ہو جائیں گے اور اس کے بعد کسی خصوصی تحفظ کی ضبرت باخی نہیں رہے گی دیج بنجوتی تندرداز گفتہ نے اپنی تجویز کی تائید میں کانگریس کو اقتیدات کو ہموار کر لیا اور اس کو اہم موضوع بنا کر انہوں بنگال کے طول و عرض میں جانے کا پروگرام بنایا تھا کہ ان کا انتخال ہو گیا مولانا آزاد کہتے ہیں کہ ان کا انتخال نہ ہو جاتا تو ملک میں ایک نیا ماحول پیدا ہو جاتا یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ان کی وفاد کے بعد ان کے مخلدوں نے مخلدوں میں سے کچھ نے ان کے رویے پر حملے کیے اور ان کے اعلان کو مسترد کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگال کے مسلمان کانگریس سے دور ہو گئے اور تخصیم کا پہلا بینج بویا گیا یہ مولانا آزاد کے اجازے تخصیم کا پہلا بینج بویا گیا یہ جو ہے مولانا آزاد کے الفاظ ہیں یہاں آپ کے دو کانگریس سیشن کے اس کے حوالے دیئے گئے ایک تو کانگریس کا خصوص سیشن تو دلی میں ہوا تھا جس کی صدارت مولانا میں کی اور دوسرا سیشن ہوا تھا دوسرا سیشن اس کا حوالہ دیا گیا اور رامگڑ کا ہے میں اس کو پروی تفصیل نہیں کہوں گا لیکن جو دلی میں کانگریس کا سیشن ہوا تھا اس میں انہوں نے ایک تجویز پیش کی تھی جس تجویز کو بعد میں آگے نہیں بڑھایا گیا انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت ایک میساق طیاب ہونا ضروری ہے اس وقت اپنے ایک ماہدہ طیاب ہونا ضروری ہے اس وقت ایک ایسا اپنے ڈاکومنٹ طیاب ہونا ضروری ہے جس کے پر تمام کانگریس متفق ہو اور کانگریس کے ساتھ ساتھ اپنے اندوستانی سوسائٹی کے جتنے سیکشن سے وہ متفق ہو چنانچہ اس کا صرف ایک ہی جملہ ایک دو جملے میں رکھتا ہوں اب ہمیں اس باب میں تساؤل نہیں کرنا چاہیے کہ ہندوستان کے لئے ایک قومی میساق طیاب ہو جائے دن نصف ہمارے قومی نصب العین کو ہمیشہ کے لئے صاف اور واضح کر دے بلکہ ہندوستان کی مختلف جماعتوں کے باہمی علائق اور روز مراکہ پیش آنے والے جھگڑوں کا بھی فیصلہ کر دے تو ہمیں ان مسائل کے خطئی اور دائمی فیصلے میں تاقیب نہیں کرنا چاہیے یہ اسی خطبے کے اندر ہے جس خطبے کے ایک حصے کا ہموالا دیتے ہیں کہ آج اگر ایک فرشتہ بھی آسمان کے بردیوں سے اپنے اترائے اور خطمینا پر یہ اعلان کے بسکاوالا دیتے ہیں لیکن اسی خطبے میں ہے کہ ہم کو ایک جو ہے قومی میساق جو ہے بنانا ضروری ہے اور قومی میساق کے ذریعے اس کو جو ہے کرنا چاہیے پھر رامگڑ کے خطبے میں انہوں نے جو بات کہی تھی وہ بات خابل غور ہے اور یہ بات ظاہر ہے کہ دب تک ان کے ذہن میں کوئی نقشہ نہیں ہوگا وہ بات نہیں کہہ سکتے رامگڑ کا خطبہ نائنٹین فورٹی میں ہوا تھا اس میں کہتے ہیں کہ کانگریس نے ہمیشہ اس بارے میں دو بنیادی حصول اپنے سامنے رکھے اور جب کوئی خدم اٹھایا تو ان دونوں حصولوں کو صاف صاف اور خطعی شکل مان کر اٹھایا ایک ہندوستان کے دستور احساسی بھی آئندہ بنایا جائے اس میں اخلیتوں کے حقوق اور مفاد کی پوری زمانت ہونی چاہیے دو اخلیتوں کے حقوق اور مفاد کے لئے کن کن تحفظات کی ضرورت ہے اس کے لئے جج خود اخلیتیں ہیں نہ کہ اکثریتیں اس لئے تحفظات کا فیصلہ ان کی وضامندی سے ہونا چاہیے نہ کہ کسرتبائے سے مولانا نتدار ہے کہ اس سے ہم محسوس کرتے ہیں کہ صاحب مولانا آزاد کا نقصدر کیا تھا اور نقصدر واضح تھا کہ صاحب یہاں اخلیتوں کو بلکہ ہم اس کے لئے نکلہ فضل استعمال کر سکتے ہیں تحضیب ایک آئیوں کو اپنے تحفظات ملنے چاہیے اور یہ تحفظات کے بارے میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مولانا آزاد صاحب جو اپنے سرویسز کے اندر تحفظ نہیں چاہتے تھے بلکہ ایک نکتر نظر ان کا واضح طور پر آتا ہے کہ وہ پولٹیکلی بھی لجسلیچرز میں بھی پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے خیل تھے چنانچہ یہ بات ان کے خدبات میں ملتی ہے کہ سب پولٹیکل اپنے پروپورشنل ریپرزنٹیشن ہونا چاہیے آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں یہ انہیں کے خدبے کے الفاظ ہیں ہندوستان کا آئندہ دستور دستور احساسی اپنی تفصیلات میں خواہ کسی نویت کہو مگر اس کی ایک بات ہم سب کو معلوم ہے وہ کامل معنوں میں ایک آل انڈیا فیڈریشن ایک آل انڈیا وفاغ فیڈریشن کا جمہوری دستور ہوگا جس کے تمام حلقے یونیٹس اپنے اپنے اندرونی معاملات میں خود مختار ہوں گے اور فیڈرل مرکز کے حصے میں صرف وہی معاملات رہیں گے جن کا تعلق ملک عام اور مجموعی مسائل سے ہوگا تب ان جملوں کو دیکھنے کے بعد آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ ایک تو پولٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں ان کے ذہن میں واضح توفی بات تھی کہ اس کا اسٹریکچر جو انڈیا کا اسٹریکچر بنے پولٹیکل وہ فیڈرل ہو اور دوسرے یہ کہ یہاں دوسرے جو مختلف یونیٹس ہیں ان یونیٹس کو کلچرل اٹانمی ملے اگر علفظ موضوع ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تصور یہ تھا کہ یہاں کی جتنی یونیٹس ہیں ان یونیٹس کو جو ہے اپنے کلچرل اٹانمی ملنی چاہیے اور جہاں تک متحدہ خومیت کی بات ہے متحدہ خومیت کے جو تصورات ہم کو ملتے ہیں ایک تصورت تو ملتا ہے جیسے آپ جو مختلف انٹیٹیز ہیں وہ کسی انٹیٹی کے اندر اسیملیٹ ہو جائیں زم ہو جائیں یا اپنے کوئی بڑی انٹیٹی ان کو افزاب کر لے اور افزابشن کے ذریعے یا اسٹیملیشن کے ذریعے ایک متحدہ خومیت وجود میں آئے لیکن مولانا آزاد کے تصورت تھا جو آج کہلے کہ یورپ پہ بھی اس کی استعمال ہونے لگی ہے امنیکہ میں بھی استعمال ہونے لگی ہے چنانچہ کناڈا اور یونیسے یونیسے کے درمیان جو مباعث ہوتے ہیں اسی پہ ہوتے ہیں وہ ہے کلچرل پولائٹی تہذیبی تقصیلیت آپ کے ظاہر ہے کہ یونیسے یو ایسے کا جو تصور ہے وہ تصور تو میلٹنگ پارٹ کا ہے کہ صاحب آئیے یہانے کے بعد میلٹنگ پارٹ میں آپ خود میلٹ ہو جائیں گے میلٹ ہونے کے بعد وہ نہیں لیکن جاں کناڈا کا ہے کناڈا کا تصور یہ ہے کہ ہل کلچرل یونیٹ باقی رہے گا چنانچہ وہاں جیوس کو حالانکہ بہت تھوڑی آبادی ہے ان کو اپنے معاملات اپنے لاکے تحت ڈیسائٹ کرنے کے کوشت خائم کرنے کہا خاصل ہے اور کوشت کو گورنمنٹ آف کناڈا تسلیم کرتی ہے اور یہ خدم وہاں جو بھی مسلمان آباد ہیں ان کے لئے بھی اٹھانا چاہتے تھے لیکن نائن الون کے واقعے کے بعد وہ تجویزہ پیچھے ہو گئی تو یہ کساب مولانا آزاد کے دور تصور تھا کیونکہ بعد اچھا ایک اور بات ایک اور پہل کوں گا کہ میں پاکستان کے سلسلے میں جو ان کی مخالفت تھی اور جتنی ویمنز کے ساتھ مولانا آزاد نے مخالفت کی ہے اتنی ویمنز کے ساتھ کسی نے مخالفت کی جتنی شدت کے ساتھ جتنی زور کے ساتھ اور اس مخالفت میں ایک بات وہی بھی کہتے تھے کہ بھئی جہاں مسلمانوں کے اکسے میں تھے وہاں کے لئے تو ٹھیک ہے اور جہاں مسلمان اخلیت میں ہیں ان کا کیا ہوگا اور اسی کو سامنے رکھ کر کے انہوں نے اپنی تجاویز نائنٹین فارٹی سکس میں کیابنٹ مشین کے سامنے پیش کی اور کیابنٹ مشین کے سامنے جو تجاویز پیش کی تو صدوے کانگریس تھے اور یہ تجاویز وہ خود لکھتے ہیں کہ میں کسی سے مشوہ کیے بغیر پیش مشوہ نہیں کیا حتیٰ کہ گاندی جیسے وہ مشوہ نہیں کیا اور کیابنٹ مشین کے سامنے اپنی تجاویز پیش کرنے کے بعد انہوں نے گاندی جیسے کہا کہ میں نے یہ تجویز پیش کی ہیں اور مولانا آزاد لکھتے ہیں کہ انڈیا ونس ویڈم میں کہتے ہیں کہ صاحب گالزی جنی نے ان کو اس پر مراد بڑھ دی اور کہا کہ بہت تجویز ظاہر ہے کہ یہ تھی کہ صاحب یہاں کی جتنی بھی جو ہے اپنے کلٹرل انٹیٹیز ہیں تہذیبی ایکائیاں ہیں ان تہذیبی ایکائیاں کو جو ہے کلٹرل آٹانومی دی جائے اور جو اسٹرکچر ہو وہ فیڈرل اسٹرکچر ہو اور یہ ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہ کریں یہ جو ہے اپنے ان کے سامنے تصور تھا اور وہ جو تصور تھا متحدہ قومیت کا وہ متحدہ قومیت کا تصور کسی کسی پہلو سے بھی کسی انداز سے بھی absorption کا یا assimilation کا نہیں تھا یہ بات ہمارے سامنے واضح رہنا چاہیے اور ظاہر ہے کہ ان کے پاکستان کی جو مخالفت کی اس کے باوجود بھی آپ کے پاکستان بن گیا ہے آپ جانتے ہیں اور پاکستان بننے کے اوپر ظاہر ہے کہ جو بھی قیفیت ان کی رہی ہوگی ہم جو اندازہ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مولانا کے اندر جو ہے اپنے وہ جوش خورش نہیں رہا چنانچہ ستوہ اکتوبر کی جو تاریخ کے حوالہ دیا جاتا ہے تخریب کے حوالہ دیا جاتا ہے اس کا ایک جملہ ہے وہ کہتے ہیں کہ سچ پوچھو تو اب میں ایک جمود ہوں ایک دور افتادہ صدا میں ایک جمود ہوں میں ایک دور افتادہ صدا لیکن اس کے باوجود بھی پاکستان بن جانے کے بعد جو کچھ وہ کہتے ہیں وہ یہ ہے وہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب مولانا آزاد میں تخویر پوری نئی کوٹ کر رہا ہوں مولانا آزاد کے نشتر و مغم تخویر کے بعد سوال رہ جاتا ہے کہ پنڑا آگست ٹالیس کو وجود آئے ہندوستان کے تعلق سے کیا خاکا ان کے ذہن میں تھا ان کے پچھلے نظریات کو کیا انہوں نے ترک کر دیا تھا یا اب بھی وہ انہی کو آزاد ہندوستان کے شاندار مستقبل کے لیے ضروری سمجھتے تھے پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد بھی ہندوستان کے لیے وہی نختنظر مولانا آزاد کا رہا چنانچہ وہ کہتے ہیں اب کے پاک ہندوستان کی تقسیم ایک حقیقت ہے اور اسے دس برد گزر چکے ہیں یہ بیان ہندوستانی مسئلے کی ہلکی بابت میرے سوچے سمجھے خیالات پر مشتمل ہے یہی وہ کچھ ہے جو میں نے اس وقت کہا تھا اور اب بھی کہوں گا یعنی ہندوستان یعنی اس کا مطلب یہ کہ آزاد ہندوستان کے ضرور مولانا آزاد رکھتے تھے وہ یہ تھا کہ سیاسی طور پر کے فراغ ہوگا جس میں تحضیبی ایکائیوں کو خود اختیاری حاصل ہوگی اور سرکاری خدمات میں لگ بھگ متناسب نمائندگی کے علاوہ خانون ساتھ اداروں میں متناسب نمائندگی کے ذریعے یہ تحضیبی ایکائیاں اپنا حصہ ادا کریں گی اور اس وفاقی نویت اور تحضیبی تقصیت کے ساتھ متحدہ خومیت کی صورت گریہ کریں گی یہ جو اپنے مولانا آزاد کا آزاد ہندوستان کا تصورت ہے یہ چونکہ تحویر طویل ہے اس لئے جو اس کا دست ہے میں نے بہت ہی مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیشتے تھے